آپ کی بیورکریسی مسئلہ یہ ہے آپ نے آٹھ ماہ لگا دی ہے سپریم کورٹ کے حکم پہ آپ اعتصاب عدالتیں آپ شروع نہیں کر سکے اتنی بڑی آپ کے پاس اپروجنٹی تھی آپ تو اعتصاب کا نعرہ لگا کے آئے تھے آپ تو کہتے تھے سارے چوروں کو اندر ڈالیں گے یقین کریں سپریم کورٹ نے جب حکم دیا تھا نا ایک سو بیس اعتصاب عدالتوں کا یہ کہتے ہیں سار ایک سو بیس ایک سو چالیس بنائیں گے اور سار ایک ماہ کے اندر اندر بنائیں گے دن رات کام کریں گے ڈبل شفٹ میں عدالتیں چلیں گے صبح اور رات دونوں ٹائم شام کو چلیں گے اور یہ کریں گے لیکن اب تک آٹھ ماہ میں اعتصاب عدالت شروع نہیں ہو سکتا آج کے اس کیس میں نائب پروسیکوٹر نے بھی بولا ہے کہ اگر نائب عدالتیں بن چکی ہوتی تو ہمیں اتنا وقت ہی نہ لگتا یہ بات آپ کی صحیح ہے اتنا وقت ہی نہ لگتا آپ کو پتا ہے کہ فرانس میں پاکستان کے جو چارج ڈی افیر ہیں ان کو بلایا فرانسیسی حکومت میں اور ان کو کہا کہ آپ ذرا ہوش کے ناکھن لیں آپ کے صدر صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو بڑی نازیبہ ہے اور وہ گفتگو کیا تھی اس پر بات ہوئی ہے میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ لیکن پہلے میں ایشو ذرا لوگوں کو بیان کر دوں کیونکہ یہ بہت ہی سنسٹیف ایشو ہے اور وہ بیان کیا تھا جناب عارف علوی صاحب کا کہ فرانس کے اندر ایک نئی قانون سازی ہو رہی ہے وہ جو خاکوں کا معاملہ ہوا تھا جہاں وہ ٹیچر جب مارا گیا تھا تو یہ کہا آپ علوی صاحب نے جو میں سمجھتا ہوں ویری رائٹلی ہی پوائنٹڈ آؤ کہ آپ اس طرح کی قانون سازی نہ کریں فرانس کی گورنمنٹ سے انہوں نے کہا جس سے مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں اور دوسرے مذاہب میں تقسیم ہو آپ ان کو تقسیم نہ کریں اس سے ڈسکرمنیشن ہوگی تو اس پر فرانس کی حکومت جو ابھی تک نہ کسی بات پر شرمندہ ہے اور نہ ہی کسی طرح کا انہیں کوئی رگریٹ ہے انہوں نے جناب یہ کہا کہ یہ آپ علوی صاحب کا مو بند کریں مجھے حیرت ہے اس بات پر نہ کوئی پاکستان کے فورن آفیس نے ریکٹ لیا نہ کہیں ہمیں سرکاری سطح پر کوئی بات نظر آئی ہے تحریک لبیک نے تو پاکستان کے مفادات کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم صاحب کی ذاتی ایشورنس پر یہ تسلیم کر لیا کہ چلیں آپ بیس اپریل کو لائیں گے یہاں پر قانون سازی کے لیے جو ان کے مطالبات ہیں لیکن یہ جو صدر عارف علوی کے بیان پر فرانس نے اتجاج کیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اسی بے شرمی اور ڈٹھائی سے جو جس جو پریزیڈنٹ میکرون نے جو کیا تھا اس کو مزید وہ آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر پوری خاموشی ہے اب مجھے بتائیے کہ کیا عارف علوی صاحب سے جو آپ کی بات ہوئی انہوں نے کیا فرمایا جی بالکل یہ سوال کیا یہ سنکوی صاحب فورن آفیس کو کور کرتے ہیں بڑے زب دست رپورٹریں انہوں نے یہ سوال کیا کہ فرانس میں یہ سارا کچھ ہوئے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کیا پاکستان بیک اوٹ کرے گا تو بڑی صاحب تھمکی لگائی ہے پاکستان کو تو عارف علوی صاحب نے کہا کہ ہم اس محقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو ان کا مفاد بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے اپنے معاشروں کو آپ کے اپنے ملکوں کو نقصان ہوگا اسلاموفوبیا کے اوپر اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو چیزیں آپ کے ملکوں کے اندر حالات خراب ہوں گے انہوں نے کہا جو پرامسٹر باکستان عمران خان صاحب نے یون کے فورم پر جو کہا جو ہمارا موقف ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شان کے حوالے سے انہوں نے کہا اس کے اوپر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اوورال پوری دنیا کے لیے کر رہے ہیں سب کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو جو اپنے ملکوں کے اندر حصر کی قانون سازی کرے گا یا بات کرے گا وہ اپنے معاشروں میں تقسیم پیدا کرے گا بگار پیدا کرے گا فساد پیدا کرے گا ان کے اپنے ممالک میں معاشر میں مسائل پیدا ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ صدرار پلوی صاحب نے کہا اور جب ہماری پرائمسٹر سے بات ہوئی تھی تو پرائمسٹر نے یہ کہا تھا وہ پرائمسٹر یہ کہتے ہیں کہ جب تک تمام اسلامی ممالک یا کم از کم کوئی پندرہ بیس اسلامی ملک اکٹھے کوئی ایسی کمپین نہیں چلاتے کوئی ایسی چیز نہیں کرتے تو اس وقت تک اتنا افیکٹیو نہیں ہو سکے گا نہیں تو وہ جو کمپین بچیس پیس پچیس ملک اکٹھے شروع کر دیں گے پہلے ایک شروع ہوگا پھر وہ دوسرا اس کے ساتھ آئے گا پھر تیسرا اس کے ساتھ آئے گا آپ جو کرنے کی بات ہے آپ تو وہ کری نہیں رہے تو وہ کیسے دوسرے ممالک آئیں گے ہم ایک کا مو دیکھ رہے ہیں وہ اس کا مو دیکھ رہے ہیں وہ اس کا مو دیکھ رہے ہیں پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ گاڑی تو نکل گئی ابھی جو کہا آرے فلوی صاحب نے کہ ہم اس سے نہیں ہٹیں گے تو فوراں کسی نے یہ پوچھا کہ فوراں آفیس خاموش ہے کیوں نہیں بات ہو رہی دیکھیں یہ تو نہیں ہوا کہ فوراں آفیس کیوں نہیں بول رہا لیکن ظاہر ہے جب ان سے بریراز سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور آرے والوی سب جو ہیں وہ اپنے موقع پر قائم ہیں کہ ہم یہ دنیا کے ضمیر کو جھوڑتے رہیں گے انہیں بتاتے رہیں گے کس چیز کے اوپر ہم جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتے نہیں لیکن اگر ہم دنیا کے ضمیر کو جھوڑتے رہیں گے تو پھر یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو معاملہ ہے اس کو پھر ڈیلے کیوں کیا گیا ابھی جو سولہ فروری کی جو ڈیڈ لائن تھی سترہ فروری کو اٹھارہ فروری میں کوئی یہ معاملہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو جانا چاہیے تھا لوگ جو کہیں پاکستان کے جنہوں نے پاکستان حاصل کیا وہ فیصلہ کریں گے نا اپنے اچھے یا برے کا اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم بلکل بھی ریاستی سطح پر فرانس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے تو ایک میسیج تو جائے گا پوری دنیا میں بھی میسیج جائے گا تو ہم تو دیکھیں نا انہوں نے تو چارجری افیر کو بلا کے تو کر دیا اتجاج پاکستان کو پکڑا دیا کہ جناب یہ آپ کے صدر صاحب کا مو بند کریں تو صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں بات آپ کی درست ہے جس طرح آپ نے تحریک اللہ بیک کا ذکر کیا ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے کو بالکل ان کو پورا کرنا چاہیے تھا اور ان کو اس ماملے کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا چاہیے تھا یہ بھی ہو سکتا ہے شاید یہ تھوڑا سا افیر ٹی ایف کے وجہ سے اس کو ڈیلے کیا ہو کہ افیر ٹی ایف والا مجھے صدیق جان میں مجھے یہ بات بتائیے ایک موقف ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ رائٹ ہے افیر ٹی ایف کے لیے پاکستان دلو جان سے کوشش کر رہا ہے یہ نہیں ہے کہ ابھی انہوں نے کوشش کی ہے پہلے بھی پوری کوشش کی ہے اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر دنیا پولیٹکس نہ کر رہی ہوتی اگر امریکہ سیاست نہ کر رہا ہوتا تو جتنا کام فیٹف پر پاکستان نے کیا ہے اس کو پچھلے سال ہی گریلس سے باہر آ جانا چاہیے تھا لیکن پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ اس کو رکھتے ہیں تو ہم کمپرومائزز پہ کمپرومائزز مسلحت پہ مسلحت ناموسے رسالت پر یہ مسلحت کیا ہمیں زیب دیتی؟ بلکل مسئلہ اس معاملے میں نہیں ہونی چاہیے اور جیسے میں نے کہا کہ جو انکم اگر ایمان ہے دیکھیں یہ میں کوئی جذباتی بیان نہیں دے رہا ہمارا عقیدہ یہ ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اگلی سانس ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں پتا یہ اللہ کے ہاتھ میں بیماری جب آئے گی یہ کرونا جس کو ہوتا ہے پتا نہیں ہوتا اس نے بچنا یا نہیں بچنا سب اللہ کے ہاتھ میں اس دنیا میں جو طاقت کا بیلنس یہی دنیا تھی آج سے چار پانچ سدیاں پہلے ٹوٹی بولتا تھا مسلمانوں کا سلطن عثمانیہ ہر طرف تھی یہی سارے تھے سب کچھ اسی طرح کے وہ لوگ تھے ہم نے اپنے اقدار کو چھوڑ دیا ہم نے اپنے جو ہمارے جو مذہبی جو خیالات تھے یا جو روحانی ہمارے تصورات سے ہم ان سے دور ہوئے تو ہم نے زوال دیکھ لیا اب اگر کہیں موقع مل رہا ہے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے کا یہ کوئی تشدد کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں یہ فریڈم آف ایکسپیکشن نہیں ہے تو اس سے اگر ہم نبی کی محبت میں یہ کریں گے تو اس سے اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہوں گی نا لوگ اپنا کریکٹر بھی ٹھیک کریں گے اپنے آپ کو اگر ہم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم سپائی سمجھتے ہیں تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں کریں گے تو اس موقع پر یہ اس طرح کی مسئلے ہیں زیب دیتی ہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ میں اس کو لے کے جانا چاہیے اس پر بیعث ہونی چاہیے اور اگر پارلیمنٹ میں جیسے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے یہ ہوتا ہے تو بلکل فرانس کے آج مجھے بڑی افسوس ہو رہا تھا مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی ہیں پھر فردوس عاشقہوان صاحبہ آئی ہیں کسی نے فرانس نے اتنا بڑا کام کیا ہے پاکستان کے چارجری افیر کو بلا کے اسے کہا ہے کہ یہ آپ کے صدر نے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کی ہے تو بھئی کوئی بھی تو بیان دیتا آج اس کی کنڈمنیشن کرتا کہ فرانس والو تم باز آ جاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس قسم کے اپنی اپروچ چھوڑ دو وگرنا یہ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ آپ کے اور ہمارے تعلقات میں یہ افیٹ کرے گی ہم کہہ رہے ہیں جی فیٹف کا اجلاس ہے فیٹف کے بعد پھر پیٹف کا ہو جائے گا پیٹف کے بعد پھر آئی ایم ایف ہو جائے گا پھر کوئی اور چیز آ جائے گی اس کا مطلب ہے ہم تو پھر اسی انہی مسئلے تو میں فنسے رہیں گے یہ بات آپ درست کر رہے ہیں اور یہ دیکھ لیں کہ چلیں حکومت کا ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے چلو ایک لمحے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی اپوزیشن بھی خاموش ہے نا ان کی اس سے بڑی منافقت ہے اپوزیشن تو اس لیے خاموش ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس نے ایک یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے کوئی ایسا بیان نہیں دیں گے جو مغربی قوتوں کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو وہاں سے ان کو پاکستان بھیجبا سکتے ہیں کہ اس کو تو نکالو نہ یہ تو جائے ادھر جیل میں بیٹھے تو نواز شریف صاحب کو اپنے دیکھوں گا پاکستان کی فوج کے خلاف تک دیڈے کرتے ہیں تاکہ ان کا کیس مضبوط ہو وہاں پہ اسیلم لینا چاہتے ہیں یا وہاں پر رکنا چاہتے ہیں تو ان قوتوں کو یہ ہو کہ یہ ہمارے کام کا بندہ ہے پاکستان کی فوج پر حملے کر رہے ہیں